دیجے خان کا شمال جدیت ترین شہروں میں ہوگا وزیرالہ پنجاب کے دیجے خان پر نوازشات ایک ہزار چھاسر سکولوں کو شمسی طوانائیں پر منتقل کرنے پر منصوبہ وزیرالہ پنجاب نے فاصلہ کچھ میں سکولوں کی سولر پروجیکٹ اور اس کے ڈبل وان ڈبل ٹو موٹر بائک ایمبولیس سر ویس کا تطاق کیا بارثی میں پچپل سکول شمسی طوانائیں پر منتقل سپورٹس ٹریڈیم کے منصوبے کا بھی سنگے بنیاد رکھ دیا کوہی سلمان فاصلہ کچھ میں وارٹر کلٹریشن پلانٹ اور ارازی سنٹر کا اتطاق کیا بی ایش کیو کی اپگریڈیشن کا سنگے بنیاد رکھ دیا دیجے خان کے قبالی علاقوں کی قسمت بدلے کی بارش فانی کو محفوظ کرنے کے لیے وزیرالہ پنجاب کا ایسا اقدام کوہی سلمان میں چار سمال ڈیم بنانے کا اعلان کہا کہ پانی کو محفوظ کرنے کے لیے چھوٹے ڈیم کی تعمیر پر کام شروع کر دیا ہے قبالی علاقے میں میاری دردکاہیں بنانے کی نویر دے دی تعلیم کے ساتھ صحیح کے سہولیات تو مزید بہتر کرنے کی یقین دہانی کروا دی دیجے خان کسپا یارو سے آئے مازور شہری کی وزیرالہ پنجاب سے ملاقات گاڑی تو اتر کر مازور شخص سے ملاقات کی مازور شخص کے علاج کے لیے لاہور بلوالیہ مازور شخص کا وزیرالہ پنجاب کے لیے اظہار ہی تشکر سجادہ نشین سیاد شریف اور سابق سینیٹر پیر حمید الدین سالوی کے نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ملپر سے سیاسی سماج شکریان اور ہزاروں مردین نے شرطت کی پیر حمید الدین سالوی کے وفاق پر وزیرالہ پنجاب کا اظہار افتوس غمزادہ خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تازیت لیا وزیرالہ نے مرہوم کے دینی خدمات کو خراجی تحصیم پیش کیا ملتان کے یوٹلیٹی سٹور پر چینی نایاب ہو گئی خانے وال میں سرکار مرساتہ عوام کے لیے خواب بن گیا پندرہ کلو آتے کا تھیلہ آٹھ سو بچاس روپے میں فروغ سولے لگا شہریوں کا انتظامیوں سے نوٹس لینے کا مطالبہ انچارچ یوٹلیٹی سٹور نے کہا کہ بہت جلد ملتان کے تمام سٹورز پر چینی دستیاب ہو گی قطور وارکون بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والا اکلوتا راستہ تین روز سے بند ہے بینور سبائش شہرہ کورٹا روڈ پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں تین دن سے ٹرافک میں پھتے بھوکے بیاسے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے وزیراعہ پنجاب کے شہر میں سیورج کے ناکس انتظامات دربار کادریہ چوف میں گندہ پانی جمع ہو گیا راہ گیر اور علاقہ مکین کا گزرنا محال شہری پریشان انتظامیہ سے نوٹس کی اپیل کرتی کندیا پوسٹ آفیس میں آوالی امارت سے محروم پوسٹ آفیس کو گزشتہ دل سال سے سرکار یہ راضی ہی نہ مل سکی پوسٹ آفیس کرائے کی بوسیدہ دکان پر قائم پوسٹ ماسٹر اسلام انساری نے کہا کہ افسرانے بالا کو امارت بارے آگاہ کر دیا گیا ہے مزفرگڑ کے شہریوں اور کلاڑیوں کے لئے خوشکبری پیسر سٹیڈیم، سپورٹس گراؤن اور یادگار کلب کو مکمل طور پر کھول دیا گیا درسٹ ایک سپورٹس آفیسر کے مطابق فیسر سٹیڈیم میں شہری واکس کے لئے آ سکتے ہیں پنجاب پوٹ آتورٹی ملاوٹ مافیا اور جار سازوں کے خلاف سرگرم دودھ، سوڈا وارٹر، پنیر، پاپر سیکٹری، سیگر خوراک کی چیکنگ کی گئی سات ہنٹ سیل، ایک سس ستر لیٹر ملاوٹی دودھ، اٹھتر لیٹر سوڈا وارٹر، پچاس کلو غیر میاری مثالیں پچاس ساش گھٹکا، ایک سو پچاس خراب انڈے تل سرگیے گئے لئیہ کے باقے مزرسے گوشت کھانے سے بچ گئے لائس ٹاک کے شہر میں کارروائی، چار مند مردہ گوشت برامر، ملزمان زین اور زبیر فران مقدمہ درد مرتان میکمہ اکسائز کا پروفیشنل ٹیکسٹ فالٹر کے خلاف کارروائی کا فیصلہ دیریکٹر اکسائز عبداللہ خان کی ہدایات پر پروفیشنل ٹیکسٹ فالٹر کے لسٹ نے تایا سو بڑے ٹیکسٹ فالٹر کی جائدادیں سیل کرنے کے حکمات دے دی گئے سو مارس سے ٹریک ڈاؤن کی ہدایات پرتی گئے رحیم ارخان نے اٹھائی سرب سے 947 ترکیاتی منصوب جاری ڈپٹی کمیشتر رحیم ارخان علی شہزان کی زیر صدارت اجلاس ہوا تمام منصوبوں کو مطالقہ ڈیڈ لائن پر کام مکمل کرنے کے حکمات مطالقہ افسران صبائی پارلیمان سیکسٹر چودری محمد شفیق اور منتخب نمائندگاہ نے شرکت کی ترکیاتی کاموں میں کتاہی ہرگز برداشت نہیں ہوگی ڈپٹی کمیشن میں عوالی کی مطالقہ افسران کا حکمات ذلعی اور تحصیل افسران کو فیلڈ مانیٹرنگ کے حکمات بھی دیئے روزانہ کے بنیاد پر انسپیکشن ریپورٹ دیسی آفس رجوانی کے احترامات دے دیئے کر ایف بی آر سے مطالقہ کیسز کی بروقت پیروی کی جائے ملتان سمیت تمام چیف کمیشنرز انڈلین ریونی کو احترامات کرنے کا حکم مرافعہ بھی جاری کورونا کے بعد سیکس نادہ ہندگان کے لیے ریایات کا اعلان بیل سی میں میکمہ ایکسائز کی آگاہی مہم سارفین کو پندرہ فیصد ریایات بارے آگاہ کیا گیا بہاورپور کے طلبہ کے لیے اچھی خبر پوسٹ کریجویٹ کالج کے اسادزہ کی کاوشیں رنگ لے آئیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے صاف مقتلی شعبوں میں بی ایس پروگرام کی منظوری دے دی مرافعہ جاری گردوں میں پتھری کے علاج بارے خاجہ فرید یونیورسٹی میں سیمینار ہوا چائنے سپیشلسٹ ڈاکٹر زنگ گو خواہ نے آن لائن لیکچے دیا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر ساغر حسین سمیت دیگر ڈاکٹرز اور سیول سوسائٹی نے شرکت کی بہاورپور میں تھیلسیمیا سے متاثر بچوں کے لیے خون کی شدید کلت تھیلسیمیا سے مریضوں کی زندگیاں داو پر لگ گئیں بلڈ نہ ملنے سے بچے کئی کئی ماہ سے انتظار کی سولی پر لٹک گئے ڈاکٹر عزمہ چوہان نے کہا کہ کرونا کے باعث خون کی ترسیل میں کمی آئی ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے جہانیا کے رہائشی پانک پانچ کی سپاہی شہید عبدالعزیز کی پچپنوی برسی شہید نے انیس سو پینسٹر کی جنگ میں فرنٹ لائن پر لٹتے ہوئے جامع شہادت پوش کیا اہل علاقہ اور ورسہ کے جانب سے قبر پر حاضری فاتح خانی اہل خانہ کو عبدالعزیز کی شہادت پر آج بھی پاخر ہے اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاور بھٹو کی سازگیرہ کی مناسبت سے تقریب سابق ایمپی اے سید مجتبہ گلانے سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی کارپنو نے سازگیرہ کا پیک آتا اور نیک تمناوں کا اظہار کیا موسیقی موسیقی